کہ یہ جو پروگرام ہے اس قسم کا پروگرام جو ہے جو کہ کیٹسٹروفک ہیلتھ کے ایکسپینڈیچر یا سید کے ہنگامی خراجات جو ہیں ان کو نمٹنے میں جو معاشرے کے غریب ترین پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کے سارے تجرباتی ثابت کر چکے تھے وہ جتنے انٹرنیشنل پاورٹی سروے ہوئے ہیں یا ہمارے لوکل پاورٹی سروے ہوئے ہیں وہ ایک ہی بات کنفرم کرتے ہیں مزامل صاحب وہ یہ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں نمبر ون ریزن ہے بلو دا پاورٹی لین گرنے کا فیمیلیز کا یا خاندانوں کا یا فرد کا وہ ہے کیتسٹروفک ہیلتھ کے ایکسپینڈیچر چھپن فیصد لوگ کم و بیش صرف اسے ایک وجہ سے نیچے گرتے ہیں آپ کو پتا ہے مطلب دنیا میں میری گریبی آر کہاں نہیں ہوتی ما جگہیں ہوتی ہے تو آرمی اپنی آرمدنی کے حساب سے لایف سیل کو ایجسٹ کر لیتے ہیں بڑا گھر درمیانہ گھر چھوٹا گھر کرایہ کا گھر بڑی گاڑی درمیانے گاڑی چھوٹی گاڑی بایک سائیکل سب چلتا ہے نا آپ بچوں کو چار کے بجے دو کھلونے دلائیتے ہو چار جوڑوں کے بجے دو جوڑے پہن لیتے ہو لیکن یار جب باری آتی ہے خدا نہ خواست آپ کو یا مجھے کسی بھی شخص کو کھل صبح جو ہے دو بجے خدا نہ خواست ہو اسے خود کو یا کسی پیارے کو کسی بڑے کیسٹرافک انٹرونشن کی ضرورت پیش آ جائے کوئی سجری ہو جائے کوئی بائی پاس ہو جائے کوئی اور کینسر کی انٹرونشن آ جائے وہ چند لاکھ روپے چاہیے ہوں تو اچھا بھلا آدمی مشکل نے فانت جاتا ہے اور یہ میں اس معاشرے کی اور اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں کے 99 فیصل لوگوں کی آبادی کم ہو بیش ایک لاکھ روپے سے کم ہے لیکن کل صبح اگر دو بجے چند لاکھ روپے چاہیے ہوں باقی تمام چیزوں میں کھلونوں میں کپڑوں میں کھانے میں گھر میں گاڑی میں تو فرق ہو سکتا ہے گزارہ کیا جا سکتا ہے سکول میں بھی فرق ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو تو یہ تو نہیں یہ تو جب وزیراعظم کا پیارہ ہو یا آپ کا پیارہ ہو یا میرا پیارہ ہو یا آپ مزدور کا پیارہ ہو وہ سب برابر ہوتے ہیں جان سب کی برابر ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ خاندان سب کچھ ہی اپنا اس کو بچانے کے لئے دعو پہ لگا دیتا ہے جب دعو پہ لگا دیتا ہے تو جناب وہ گھر بکتے ہیں گاڑی بکتی ہیں جانور بکتے ہیں زیور بکتے ہیں حتیٰ کہ سب کچھ بک جاتا ہے لیکن یہ 50% چانسی ہوتا ہے کہ آپ کا پیارہ ہسپتال سے واپس زندہ سلامت خیر و آفیت سے لوٹ کے آسکیں لیکن ہر دو صورتوں میں چاہے وہ لوٹ کے آسکے چار نسلوں تک خطے غربت سے نیچے گر جاتا ہے تو اس مسیبت کے آگے بن باننے کے لئے حکومتی پاکستان نے دو ہزار پندرہ سولہ میں اس پروگرام کو کنسیف کیا کے پی نے اپنی جگہ کیا فیڈل گورمنٹ نے اپنی جگہ کیا اور آگے پچھے اس کو لانچ کیا کے پی نتر سے لیڈ کیا اس کے بعد فیڈل گورمنٹ نے بھی کیا اور کونسیپ یہی تھا کیا ہیلتھ انچورنس اسینچلی تھی فرنیمنٹل کونسیپ یہی تھا فرنیمنٹل کونسیپ یہی تھا کیونکہ پہلے دیکھیں نا دنیا میں جتنے بھی قوم ہیں جتنے ممالک ہیں انہوں نے جب بھی سرویس ڈیلیوری کا ہیلتھ کے سرویس ڈیلیوری کا کوئی موڈل چوز کیا تو پہلے تو وہی ٹریڈیشن موڈل تھا کہ جی آپ اسپطال بنائیں ان کی جیب میں بجٹ کی صورت نے پیسے ڈال دیں انہیں یہ منڈیٹ یہ ذمہ داری دے دیں کہ جب پاکستان کے لوگوں کو علاج کی ضرورت پیش آئے گے تو آپ کے باس آئیں گے تو آپ نے انہیں علاج دے دینا ہے تو ساٹھ ستر اسی مجھے کہنے دیجئے کہ نووے کے دہائی تک بھی معاملہ چلتا رہا ہے لیکن نووے کے بارے اتنا شدید ڈیلیوریشن ہوا تعلیم میں بھی ہوا صحت میں بھی ہوا تو پھر یہ ہوا کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ان اداروں سے ختم ہو گئی اور جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے اثرکاری اسپطالوں کی یا اثرکاری تعلیم اداروں کی بہت خوشکن نہیں ہیں تو جو امیر لوگ تھے وہ تو پیسے اسے بندوبست کر کے پرائیوٹ اسپطال سے پرائیوٹ اسکول سے اپنا کام چلا لیتے تھے لیکن جو غریب آدمی ہوتا تھا جو کہ معاشرے کی اکثریت ہے اور ہیلتھ کے معاملے میں اتنے بڑے اخراجات ہیں تو یہاں تو 99% لوگی غریب ہیں ہیلتھ کے معاملے میں تو تو وہ سارے کے سائے دھکے کھاتے تھے یا اپنے احساسے بیچتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو اس سب کے لئے ہی چیلنج تھا تو اس صورت میں پھر یہ تائیروہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ دنیا کی ہر محضیب قوم نے اس تائیروہ سے جاننے سے گزری ہے تو پھر انہوں نے کہہ کیا کہ دوسرا موڈل ایڈاپٹ کیا انہوں نے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسپطال بنا کے ان کی جیب میں بجٹ ڈالنے کے وجہ ہم یہ پیسہ جو ہے عوام کی جیب میں ڈال دیتے ہیں انہیں ہیلتھ انشننس کاٹ پکڑا دیتے ہیں اور سارے اسپطالوں چاہے وہ سرکاری ہوں وہ پرائیوٹ ہوں انہیں آفر کر دیں کہ اپنی سرویس آفر کریں تو اگر مضمل صاحب یا عرشد صاحب یا کوئی اور صاحب یا صاحبہ جس اسپطال میں مطمئن ہوں گے اور جہاں اچھی سرویس ملے گی وہاں جائیں گے اور جو اسپطال اچھی سرویس نہیں دے پائیں گے چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ نیجی ہوں وہاں لوگ نہیں جائیں گے تو بہت ساری قومیں تھی ترقیہ انہوں نے یہ پہلے اڈاپٹ کر لیا تھا اور ہم نے آج سے پانچ سے برس پہلے اس طرف سوچا سنجید کیسے وہ اس کا آغاز کیا اچھی بات یہ رہی ہے کہ ہر دو جگہ رفاقی علاقوں کے اندر بھی اور کہپی کے اندر بھی اس پرگام نے گراس روٹ لیول پر ڈلیور کیا ڈلیور کیا اس کی ایکسپٹنس بڑی اوپر بھی اور نیچے بھی یعنی پولٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتی وہ سب نے اس کو سپورٹ کیا وہ مجھے کہنے دیجئے کہ ساری ہی جو مینس ٹیم جو بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں تین ہماری جو ہیں تینوں کا کنٹریبیشن ہے وان وی اور دی ادر لیکن جو سب سے بڑا کریٹ جو موجودہ حکومت کو جاتا ہے وہ اس کا پھیلاؤ وہ اس کے اندر اس کو اندرش کرنا وہ اس کو لیجسلی ایڈا ٹاپ ایجنڈے کے طور پر پوش کرنا اس کی وجہ سے یہ جو بلو پاورٹی پروگرام کے بجائے ہم نے اس میں بار میں ورنربل سیگمنٹ جو تھے ٹرانس جنڈرز کے تھے یا ہم نے ڈیسیبرٹس کے وہ ڈالے تھے تو اس گورنمنٹ نے کہا کہ جب اتنا کامیاب پروگرام ہو گیا ہے ڈلیور کر رہا ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ تھے یونیورسل کیا جائے جب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہر آدمی کو فائدہ دیا جائے کیونکہ ہر آدمی ہی ہیلتھ کے معاملے میں گریب ہے جب اسے آپ کے ساتھ میں نے آپ کو کچھ اسٹیٹس شیئر کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ تو اب یہ اس سال کے لئے جیئے کہ دو ہزار بائیس سے ہم نے پورے پنجاب کو اس میں یونیورسلی کور کیا ہے وہ یونیورسل ایمپلیمنٹیشن کا سلسلہ جاری ہے تو ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ کے پی پنجاب اور اسلام آباد جو ہے وہ فلی کورڈ ہے یا ہو جائے گا آنے والی دنوں میں لیکن سب دو ڈیویجن باقی رہ گئے ہیں پنجاب کے میرے پاس سرگوڈا اور گجرام والا اکتیس ماچ تک یہ بھی ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے مطمیل صاحب پورا پنجاب جو ون ٹوانٹی ملین پاپولیشن پوشتامیل ہے اس کا نشن وائیس میں کونٹ کرنا شروع گا تو پنجابی دینتھ لارجه نشن اچھا پورا بگیر دی پاپولیشن پورا اسلام آباد پورا گلگت براتستان پورا آداز جمون کشمیر پورا کے پی کے پورا فاتا کا ڈسٹرک تھرپار کر بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے ہاں تو یہ سارے کے سارے لوگ اب جب آپ سے مخاطب ہوں یہ یونیورسل حیرت انشورت پر چلے گئے ہیں انٹرسٹنگ آپ اندازہ کر دیجئے اکتیس مارچ کو کوئی اٹھارہ کروڑ پاکستانی اس میں انشورڈ ہوں گے پیچھے رہ جاتا ہے بلوچستان اور سندھ تو بلوچستان انشاءاللہ اگلے مہنے سے شروع کر رہا ہے ان کی بھی سو فیسٹر آبادیس میں شامل ہو جائے گی صحیح ہے اس کے بعد آخر میں بچے گا سندھ سندھ میں بھی تھرپار کر جیسے ہم نے بتایا کہ خاص طور پر فیڈل گورنمنٹ کی فنڈنگز ہیں آپ کو بتایا وہ بچوں کے مرنے کے خبریں آ رہی تو اس کو تناظر میں پرائم سٹر نے ہدایت دی کہ جی آپ تھرپار کر پورے فیڈل فنڈنگزیں کر لیں ہمارا کونسپٹ یہ اس پروگرام کے لیے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہیلتھ ایک صوبائی سبجیکٹ ہیں تو فنڈ بھی ان کے پاس ہیں اور ذمہ داری بھی ان کے پاس ہیں تو ہر صوبہ اپنے پاپولیشن کی فنڈنگ کا ذمہ دار ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے وہ وفاقی ایریوں اس کی اسمہ آئی سی ٹی جی بی اور یہ جو ہے ہمارا ای جے کے شامل ہے تو ان کی فنڈنگ کا ذمہ دار ہے فارٹا کے لیے ہم سپیشل آرنجمنٹ کر رہے ہیں اور تھرپار کر کے لیے بھی کر رہے ہیں تو ہم امید ہے کہ اگلے سال تک اسی سال کے آخرے تک سن بھی شامل ہو جائے گا تو اس کے بعد 23 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی انشاءاللہ یونیورسلی ہیلتھ انشورڈ ہوں گے اور ہم دنیا کی پہلی قوم ہوں گے جو کہ سینٹ پرسنٹ سٹیٹ فنڈڈ نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام کر رہے ہوں گے